السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتو سنی بہشتی سے ہور حصہ اول کا ہمارا پارٹ نمبر یہ تیرہ ہے اور پیچ نمبر یہ ہمارا اڑتیس ہے غسل کی سنتے کا بیان ہے یہاں سے ہم غسل کی سنتے پڑھیں گے چلیے بیڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم غسل کی سنتے نمبر ایک لکھے ہیں کہ غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گٹو تک تین مرتبہ دھوئیں دو ہے کہ پھر اس تینجے کی جگہ دھوئیں خانہ پاکی ہو یا نہ ہو جیسے کہ آگے کے مقام اور پیچھے کے مقام کو اچھے سے دھولیں گے چاہے نہ پاک ہو چاہے پاک پھر بھی دھولیں گے نمبر تین ہے کہ پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اسے دور کر جیسے کہ مالے دی احتلاب اگر ہو گیا یا ہنس اگر آئے یا جہاں جہاں بھی مطلب کھون ہو گیا نمبر چار ہے کہ پھر نماز کے جیسے حضور کریں گے مگر پاؤں نہ دھوئیں ہاں اگر چوکی یا تخت یا پتھر یا پکے فرش پر نہائیں تو پاؤں بھی دھولیں نمبر یہ پانچ ہے کہ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپیڑ لے خصوصا جاڑے میں اس لئے کہ جاڑے میں پانی گرانے سے نایٹمٹک اوپر سے ہی اوپر اوپر ہی بہت چل رہتا ہے اندر تک پانی نہیں پہنچتا ہے ہاتھ ہوت میں نمبر چیہ ہے کہ پھر تین مرتبہ داہنے مونڈے پر پانی بہائیں پھر تین مرتبہ بائیں مونڈے پہلے داہنے پڑھائیں پھر بائیں پر بہائیں نمبر آکھ بتا رہے ہیں کہ پھر تین بار سر پر اور تمام بدن پر پانی بہائیں اور یہاں سے ہٹ جائیں جیسے جہاں پہ نہا رہے تھے وہاں سے ہٹ جائیں اور اوضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھولے جیسے شروع میں اوضو کیے تھے پیر نہیں دھولے تھے سب سے آخر میں پیر دھولے نمبر نو بتاتا ہے کہ نہاتے وقت قبلہ کو موہ نہ کرے جیسے نہا رہے تھا کہ بلک طرف موہ نہ کرے بلکہ اتر اور دکھین کے سائیڈ موہ کر کے نہائیں نمبر دنس ہے کہ تمام بدن پر ہاتھ فیرے اور ملے گیارہ ہے کہ ایسی جگہ نہائیں کہ کوئی نہ دیکھے اور تو کوئی اس میں احتیاط کی ضرورت ہے بہت ضروری اس میں احتیاط ہے عورتوں کے لئے بارہ ہے کہ کسی قسم کی نہ بات چیت کرے نہ کوئی دعا پڑھے نہاتے وقت نمبر گیارہ ہے کہ بیٹھ کر نہائیں اور نہانے کے فوراں بعد کپڑا پاہل لیں نمبر چودہ ہے کہ وضو کی سنتیں اور مستحبات کا غسل میں بھی خیال رکھیں در مختارت المحتار وغیرہ جیسے بتا رہے ہیں کہ وضو کی سنتیں جو ہیں اور جو وہ اس کے مستحبات ہیں غسل میں اس کا خاص خیال رکھیں آگے بتا رہے ہیں کہ غسل کیون چیزوں سے فرض ہوتا ہے جیسے یعنی کہ کیا چیزیں ہوگا جس سے غسل فرض ہو جائے گا اس کے لئے مگر آپ کو نہانا ہی پڑھے گا بتا رہے ہیں کہ پانچ چیزیں ہیں کہ ان میں سے ایک بھی پائی جائی تو غسل فرض ہو جائے گا یعنی نہانا پر ضروری ہو جائے گا آگے کیا ہے نمبریں بتا رہے ہیں کہ مانی کا اپنی جگہ سے شہبت کے ساتھ یعنی مستی کی حالت میں یعنی مستی کی حالت میں یعنی مستی کی حالت میں الگ ہو کر شرمگاہ سے نکلنا لہٰذا اگر منہ شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جودہ نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کے سبب نکلی یا پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے پیلا شہوت نکل آئے تو ان دونوں صورتوں میں غسل فضل ہیں بلکہ البتہ وضوح ہو جائے گا البتہ وضوح ٹوٹ جائے گا جیسے بتا رہے ہیں کہ مرد جب کبھی سو جاتا ہے تو خواب میں اس کو مطلب آگے کے مقام سے پانی سفید کی رتوبت نکلتا ہے تو بتا رہے ہیں کہ اگر وہ جیسے مالجے جسے اس کو شہوت یعنی جوش ہوگا نہیں آیا ہے بگر جوش ہی کا ورہ نکل گیا ہے تو کوئی دکھت نہیں ہے یا پھر اگر سوئے میں نکل گیا ہے تو وہ غسل کرے گا اس لئے میں جوش کے ساتھ ہی نکلتا ہے اگر نارمال ہے اس لئے میں کوئی بوجھ اٹھا رہا تھا نکل گیا کچھ کر رہا تھا نکل گیا جوش نہیں آیا ہے اس کو شہوت نہیں آئی ہے تم نکل آئے اگر اس لئے میں نکل آئے تو اس پر غسل فرض ہے اگر اس کے علاوہ نکل آئے تو غسل فرض نہیں ہے نمبر دو بتا رہا ہے کہ احتلام کیسے بلتا ہے یعنی سوتے سے سوتے سے اٹھی اور بدن یا کپڑے پر تری پائے جیسے عورت مالی جو سوئی ہے اور بدن یا انیوریش اس کے شلوار ہوگا رہا ہے یا کپڑے کے کسی بھی حصے میں اگر تری پائے پائے تو غسل واجب ہے اگرچہ خواب یاد نہیں ہے کہ ہم خواب میں کیا دیکھیں یا کیا نہیں دیکھیں ہاں اگر یقین ہے کہ یہ منی یا مزی نہیں بلکہ بیشاب یا پسینہ ہے یا کچھ اور ہے تو اگرچہ احترام یاد ہو اور خیال میں ان ظالم منی نکلے نکلنے کی لذت ہو تو غسل واجب نہیں جیسے کہ ہم خواب میں دیکھے ہیں ہم کو لذت مل رہی ہے اور منی نکل گیا ہے اور دیکھیں اور اس کو دیکھیں ہیں کہ وہ منی نہیں ہے بلکہ پانی ہے یا پیشاب ہے تو غسل اس پر فرض نہیں ہے خلیق اس کو دھولے گا ہو جائے گا جیسے مرد اور دونوں کے لئے ہیں مسئلہ بتایا ہے کہ اگر منی نہ ہونے کا یقین ہے اور مزی کا شک تو اگرچہ خواب میں احترام ہونا یاد نہیں تو غسل نہیں اور یاد ہے تو غسل فرض ہے جیسے کہ ایک ہوتا ہے منی ایک ہوتا ہے مزی تو جو منی جو ہوتا ہے گاڑا ہوتا ہے جو مزی ہوتا ہے وہ باریک ہو رہی ہوتا ہے ہمیں بتایا رہا ہے کہ مرد اور عورت ایک چار پائی پر سوئے اور جاگے تو بستر پر منی پائی گئی اور ان میں سے ہر ایک احترام کا انکار کرتا ہے تو دونوں پر غسل ہے جیسے کہا رہے ہیں جیسے مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ سوئے تھے اور یہ ہے کہ سونے کے حالت میں اس کے بیستر پر مانی پائی گئی جیسے بیستر پر مانی پائی گئی ہیں اور دونوں میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ہم کو اعدالان ہوا ہے تو اب حکم یہ ہے کہ دونوں لوگ غسل کر لیں اگر اسے کوئی اقرار کر لیتا ہے کہاں ہمارا ہے پھر وہ غسل کرے گا یا پھر وہ غسل کرے گی فائدہ ہے کہ شہوت کے وقت شہوت کے وقت شروع شروع میں جو چیز شرمگاہ سے سفید رنگت کی نکلتی ہے اس کے نکلنے سے جوش کم نہیں ہوتا بلکہ خواہش اور بڑھ جاتی ہے اسے مزی کہتے ہیں جیسے جب شروع شروع میں جب خوب جوش آتا ہے تو ایک سفید کلر کے روپ دوبت پتلی باریک والی نکلتی ہے اس کو مزی کہتے ہیں اس کے بعد جب وہ نکلتا ہے اور شیکس کرنے کا اور من ہوتا ہے اس کے نکلنے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ من ختم ہوگیا جب وہ پانی سفید رہے جو پانی نکلتا ہے تو اسے اور من کرتا ہے کرنے کا مطلب اپنے بیوی کے ساتھ ملنے کا اس کو کہتے ہیں مزی بولتے ہیں اور شہوت کے بعد جب خوب لذت آتی ہے تو ایک گاڑی روتوبت شرمگاہ سے نکلتی ہے اسے منی کہتے ہیں جب سفید پانی ہلکہ سا نکل گیا باریک والی اس کے بعد نہ خوب مطلب جوش جوش خروش کے ساتھ جو پانی نکلتا ہے گاڑی کرتا سفید کو نکلتا ہے وہ منی کے ہیں اس کو منی بولتے ہیں منی نکلنے کے بعد شہوت وہ خواہش ختم ہو جاتا ہے جیسے موٹا اور گڑے گاڑا جو سفید کا پانی نکلتا ہے جب وہ نکل جاتا ہے تو آدمی کی جو خواہش یہ وہ ختم ہو جاتا ہے آدمی اگرم سانت ہو جاتا ہے اور جوش تھنڈا پڑ جاتا ہے اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے مزی نکلنے پر غسل فرض نہیں جیسے مزی نکلے گا اس پر جو سفید پانی باریک والی جو نکلے گا پتلہ گل رہا تو اسے غسل فرض نہیں ہے لیکن جو سفید گاڑے کا جو نکلے اس پر غسل فرض ہے ہدایہ فتح القدیر وغیرہ نمبر دس بتا ہے نمبر یہ تین بتا رہے ہیں کہ ہشفہ یعنی مرد کی شرمگاہ کا سر عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونا شہوتو خواہش ہو یا نہ ہو انزال ہو یا نہ ہو دونوں پر غسل فرض کرتا ہے اور اگر ایک بتا رہے ہیں کہ اسے مرد ہے تو مرد کا جو آگے کا جو حصہ ہے اس کے شرمگاہ کا جو آگے کا جو حصہ جس کو لوگ سپاری بولتے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ مرد کی شرمگاہ کا سر عورت کی شرمگاہ تو عورت کے جو آگے کے مقام ہے اس میں داخل ہونا شہوت د leakل ہوگیا شہوت اور خواہش ہو یا نہ ہو مرد کا جو آگے کا حصہ جو شرمگاہ ہے عورت کے آگے کے مقام ہے اتنے آگر غسل گیا تو شہوت ہو یعنی اس کو جوش ہو یا پھر یہ جوش نا ہو اب بتا رہا کہ انزال ہو یا نہ ہو جیسا کہ مرد اور عرد دونوں پر غسل فرض کرتا ہے اور اگر ایک بالگ ہو دوسرا نبالگ ہو تو بالگ پر غسل فرض ہے جیسا مرد اور عرد دونوں پر غسل فرض کرتا ہے تو جو بالگ ہے اس پر غسل فرض ہے اور نبالگ پر اگرچہ غسل فرض نہیں مگر غسل کا حکم دیا جائے گا جیسا اگر نبالگ ہے تو اگرچہ اس پر غسل فرض نہیں لیکن اس کو بھی غسل کرنے کو کہا جائے گا کہ وہ بھی غسل کر لے یہ نمبر چار بتا رہا ہے کہ حج سے فارغ ہونا عورت کو جو مہینے کا خون آتا ہے اس سے حج بولتے ہیں اس سے فارغ ہوگی تو اس پر غسل فرض ہے اور پانچ ہے کہ یہ نفاس کا ختم ہونا تو نفاس بولتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو چالیس دن تک عمومن خون آتا ہے اس کو نفاس بولتے ہیں بتا رہا ہے کہ ان دونوں کی تفصیل آگے آتی ہے جیسے آگے ان دونوں کی حج اور نفاس کے بارے میں آگے بتائیں گے اب یہاں سے متفرق مسائل بتا رہا ہے کہ نمبر ایک ہے کہ جس پر چند غسل ہوں سب کی نیت سے ایک غسل کر لیا سب آدھا ہو گئے اور چونکی آج کی ویڈیو پس اتنا ہی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے اسی یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائک پر کے بیل آئیکن کو پیرس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو بھی اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ